کیا ہندوؤں کے کسی سنگٹن نے آئی ایس آئی ایس کی طرح کھولیام لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں آپ بتائیے کیا کسی بھی ہندو سنگٹن نے آج تک کسی نردوس ویکتی کو مارا ہے کیا ہندوؤں کے کسی بھی سنگٹن نے آج تک قتل و گارت کیا ہے ہم نے تو کیول اپنے لوگوں کی لاسے دیکھی ہیں ہماری آستہ کا قیدر ہے گائے اگر گائے ماتا ماری جاتی ہے اور ایک آدھ مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے لئے سنسد میں ہندوؤں کا ہی پردان منتری رونے لگتا ہے ہندوؤں نے ہندوتو نے کہیں بھی نردوسوں کو مارنے کے وقالت نے کی لیکن یہ کتاب اسلام کی 350 کتابوں کا ریفرنس لے کے وسیم بھائی نے لکھی ہے اس کتاب کی اصلیت کو چھپانے کے لیے اسلام کی اصلیت کو چھپانے کے لیے سلمان خرسید جیسے لوگ سامنے آتے ہیں بدھی جیوی کی سکل میں اور یہ دنیا سے سب سے بڑا بابندر دنیا کے سب سے بڑے اسلام کی باری باسہ جو وسیم بھائی بتاتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں اسلام is a organized gang of criminals جسے اپرادیوں نے شروع کیا تھا تو آج ان اپرادیوں کا وقیل بن کے یہ سلمان خرسید سامنے آیا ہے لیکن یہ اکیلہ نہیں ہے ایسے اپرادیوں کے وقیل کروڑوں کی سنکھیا میں ہیں اور میں تو چاہتا ہوں ہندوؤں کے پاس بھی اپنا ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جیسا آئی ایس آئی ایس ہے ہمارا بھی ایک بوکو حرام ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس ایسے سنگٹن نہیں ہوں گے تو ہمارے نردوس لوگ مارے جاتے رہیں گے آپ یوٹیوب پر دیکھئے کیسے ان مولاناؤں کی حمد ہو رہی ہے میری یا وسیم بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے کہنے کی کھلے ہم کیسے ان کی مسجدوں سے یہ اعلان ہو جاتے ہیں کیسے وہ ہماری گردنوں کا آج تک کیا کسی ہندو نے کسی مسلمان نیتا کی گردن کا باوتہ کیا ہے وزیم بھائی نے بتایا اس پسٹ بتایا کہ ان کے مدرسوں میں بیس سال کے اندر ہمیں بلکل ختم کرنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے میں وسیم بھائی کی بات سے بلکل سہمت ہوں میں بھی یہ بات بتاتا رہا ہوں ہمارے سوامی پربودانن جی ہمارے درسن بارتی جی ہم سارے لوگ ایک بات سے اس بات سے سہمت ہیں ہمارا سمرتن ہے وسیم بھائی کو اور وسیم بھائی کی اس لڑائی میں صدیب ان کے ساتھ رہنے والے ہم لوگ